ان کا سوال ہے قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام کہا گیا ہے یہاں پر جو ویڈیو گرافی ہو رہی ہے اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے کچھ لوگ ٹی وی کو بھی حرام کہتے ہیں برائے مہربانی وضاحت کریں ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لئے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے مجسمیں بھی بناتے تھے تو مجسمہ سادی بھی حرام نہیں تھی اس وقت اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا اس میں اختلاف ہو گیا جیسے شاید آپ کے علمے ہو لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتوہ تھا اعزان حرام ہے خطبہ حرام ہے اور فتوہ کس کا مولانا شایف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک نئی چیز آئی تھی اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے جس میں اعزان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے یہ عکس ہے یہ جائز علال اطلاق جائز اس سلسلے میں میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی زیاؤل اقصاب نے کروائی تھی موری دنیا سے علماء آئے تھے کراچی میں کانفرنس تھی عبدالفتہ ابو غدہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے عبدالفتہ ابو غدہ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ گئے تو ساتھ ہی دعوت دے آئے وہ تو ہوتل میں جا کر ملے ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دار و لنوم ہے وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجئے دیکھ لیجئے وقت مقرر ہو گیا اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلالیا جن میں ان کے داماد مولانا محمد تاثین ان کے بڑے داماد سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی وہ بھی تھے انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے یعنی یہ نہ سمجھئے کہ یہ کہیں دردر سے سنا ہوا بات ہے ایک ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس میں موجود تھا اور جو مولانا بن دوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا ان کا داماد کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آ رہے کب آئیں تو اتنا ہوئی کہ آ رہے ہیں آ گئے ہیں تو دکھ لیں باہر ویلکم کرنے کی دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئی چلے آ رہے ہیں اب یہ میرے میں محسوس کیا یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ جیسے عام جو ہیں لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ تو وہ ایس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھر رہے ہیں لیکن جا کہیں مہمان ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے آ گئے بیٹھیں بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے سورہ اجتماعیہ میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی سورہ اجتماعیہ اس پر چیخ پڑے مولانا بن دوری حرام 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 اب نہیں کریں اور لے کیمرہ تو بند کیا لائیے دلیل حرام ہونے کی دلیل کیا ہے جو دلیل انہوں نے دی وہ کٹ دی جو دلیل دی وہ کٹ دی جو دلیل دی وہ کٹ دی آخر میں مولانا بن نوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر قائم رہے خلاف تقویٰ ہے مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گیا